امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو اگر عزت اکل و دانت سے ملتا تو جانور اور بے وکوف زندہ ہی نہ ہوتے جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا بھی تمہارے لیے فکر کی بات ہے کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے اکل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے حسد نہ کرنے سے بدن تندرس رہتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کا رکھنا تمہارا ہنر جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے وہ بورے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے جب اکل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم کچھ سے نہ ہار جاؤ شک کو اپنے اوپر غالی مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اسے محبت کرتے ہو اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں غیبت کرنا کمزور آدمے کی آخری کوشش ہوتی ہے دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے محبت دور کے لوگوں کو قریب اداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے شیرِ قدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے زندگی کے تین سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو اسے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے مک چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اور اسے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسوں نہ آئے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں کسی چیز سے بلکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے کہیں بہتر ہے اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤگے دو عامال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولہ نہیں جا سکتا معاف کرنا اور انصاف کرنا موسیقی 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 موسیقی